اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ موجودہ صورتحال میں عمران خان صاحب کے اٹک جیل میں جانے کے بعد اور ساتھ ہی اس ٹائم جو موجودہ حکومت ہے شماز شریف پی ایم ایل این ان کی تمام ترسیہ سرگرمیہ مکمل ہونے کو ہیں اور وزیراعظم کا نیا نام آنے کو ہے بے شمار لوگوں کے بے شمار قسم کی پرڈیکشنز ہیں اور بے شمار لوگوں کے نام جو ہیں پیپل پارٹی کی طرف سے ایم کی طرف سے پی ایم ایل این کی طرف سے اور باقی اتحادی جماعتوں کی طرف سے جو نام ہیں ان پر کچھ اترازات بھی ہیں اور کچھ لوگوں کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن بھی آگے جار چکے ہیں لیکن معاملہ جو ہے وہ بڑا ایک سیکرٹ قسم کا جے ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں سب سے پہلے جو ایک ایکٹی ویڈیو ہوئی ہے جو ایک آپ کہہ لیں گے ایک پولیٹ آزم کے نام پر اتنا سیکرٹ جو ہے وہ کبھی بھی ایسے پہلے ہوا نہیں تھا کہ نام جو ہے وہ گئی نہ گئی منظریاں پر آ جاتے تھے لیکن اس مرد پر ایسا نہیں ہوا اس بار کیا ایسا ہوا پہلی بات ہمیں کوئی بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے کہ پی ایم نے الویدائی جو ہے ملاقات میں گب شفیقی تمام لوگوں کے ساتھ جو ایڈرس کیا ہے نیشن کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ اس کے بعد صدر مملکت کو انہوں نے کہا کہ ہم اسمبلییں تاجل کرنے کی جو ہے وہ میں اسم بشاورت کروں گا اور ملاقات بھی کروں گا اور اس کے بعد ان سے ڈیٹیل ڈسکیشن ہوگی اس بارے میں تمام پولٹیکل ڈینامشت کو سمجھ رکھتے ہوئے لیکن اسمبلیاں ٹوٹنے کے تین یوم کے اندر اندر ہی اگر دونوں کا اکتفاہ نہیں ہوتا کنسینسز دونوں کا ڈیویلپ نہیں ہوتا اپوزیشن لیڈر کا اور جو ہے شہباز شریف صاحب کا تو ایک نام پر اگر وہ متفق نہیں ہوتے تو کیا ہوگا ماملہ کہاں جائے گا ماملہ جو ہے وہ پارلیمن کمیٹی کو جائے گا پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کے پاس کتنے دن ہوں گے اس کے پاس تین یوم ہوں گے اگر وہ بھی اتفاق نہیں کرتی وہ بھی ان کا بھی کنسینسز اس پر ڈیویلپ نہیں ہوتا تو پھر معاملہ جائے گا الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کے پاس دو یوم ہوں گے اس کے بعد جا آپ جو سمجھنے کے آٹھ دن ہوں گے ٹوٹل آٹھ دن میں آپ جو سمجھیں گے شہباز شریف وزید جو ہے وہ وزیراعظم ان کو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ذرائ مطابق پیبر پارٹی نے آپ کے دو نام دیے دی ہیں وہ جلانی صاحب ہیں پھر دوسرے ایک اور جلانی صاحب ہیں دونوں کے نام جو ہیں جلانی برادران کے وہ عدیہ میں اس کے بعد جو ہے ایم کو ایم نے اپنا جو سندھ نے جو بندہ دیا رہا کمران سوری صاحب کا نام ہے اس کے بعد ساکڈار صاحب کے نام پر بہت بات چال رہی ہے اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ خاکان اباسی صاحب کے بھی تھی لیکن خاکان اباسی صاحب کے بارے میں معاملہ خاموش ہو گیا تھا کہ انہوں نے تردید کر دی تھی پ ملن کے فوکل پرسنز لیں لیکن معاملہ پھر بھی ختم نہیں ہوا اور اگلی جو میری ویڈی ہے اس میں بتاؤں گا کہ کیا شہائد ہیں کہ آپ کے میکسیمم چانسز ہیں کہ دوبارہ سے اس حکڈار صاحب وزیراعظم کے لیے بنایا جا سکتا ہے اور اس کی تین وجوہات ہیں حکڈار صاحب ہی کیوں نون لیک والا بندہ نون لیک والے بندے کو ہی کیوں حکڈار صاحب کو لیا گیا کہ وہ ملک سمالیں گے وہ بجٹ سمالیں گے وہ فائنانس سمالیں گے وہ ایکانوی کو سٹیبل کریں گے دوب بارہ ان کو زیادہ ملانے کی وجہ کیا ہے نواز شریف صاحب ہیں یا شباز شریف صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب کے پیچھے پریشر ہے یا شباز شریف صاحب کے جو پیچھے لوگ ہیں ان کا پریشر ہے جو گروپس بنے ہیں جو مختلف علائنسی ہیں ان کا ہے یا آپ کوزیشن نہیں ماند رہی ہے آپ قیقت میں تین چار وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس حکڈار صاحب کو اعلانے کیلئے بہت خاص کوشیں کی جا رہی ہیں میں نیکس ویڈی سیشن میں انشاءاللہ ابھی کچھ دیر بعد آپ کو مل جائے گی میں اس پر آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے میری پھلی ویڈیو کے تراتر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے شہائد آپ کو بتایا تھے جو باتیں میں نے آپ سے پریویس ڈسکشن میں کی تھی ان تمام کے ایویڈنسیز ان کے ساتھ ملتے ہیں کہ نہیں ناظرین خیال رکھئے گا ملقات کرتے ہیں آپ کے ساتھ نیکس دوبارہ ایک چھوٹے سے سیشن میں تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ